غریبوں کے مفت علاج کے بڑے بڑے دعوے کرنے والی سرکار کی پول کھولنے والی تصویر ہے یہ گہلوت سرکار کی یوجناؤں پر سرکاری ادھکاری کیسے پلیتہ لگانے کا کام کرتے ہیں اس کی بانگی ہیں یہ تصویریں ہنوانگڑ کے سرکاری اسپتال میں اپنے پتی کا علاج کروانے پہنچی اس محلہ کے پاس مکہ منتری سواست بیما یوجنہ والا کارڈ بھی تھا جس کے تحت پانچ لاکھ روپے تک کا علاج مفت ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس سے 35,000 روپے مانگے گئے اسے جب اتنا موٹا بل تھمایا گیا تو یہ فوٹ فوٹ کر رونے لگی محلہ کی پریشانی راجستان تک کی ٹیم کو نظر آگئی اور جب ہم نے اس بابت اسپتال کے عدکاریوں سے بات کی اور سوال پوچھنے شروع کیے تو دیکھئے کیسے بات کو گھما فیرا کر خود کو پاک صاحب بتانے کی کوشش کرنے لگے کہنے لگے علاج کیوں نہیں ہوگا علاج بھی ہوگا اور بلکل مفت ہوگا یہ ساری بات میں نے سیمچو صاحب کو بتائی کہ اسیس طرح کوئی محلہ ہاں اس طرح گیز ہو رہی ہیں ان کے علاج فری ہونا چاہتا ہوا رہی ہیں تو انہوں نے سیمچو صاحب نے بلک صاحب سے بات کیا اور بلک صاحب نے یاسوشنی جائے کہ ان کے حسبنٹ جو ہے راکیس سن آف سریونکار نای کنجا وارڈ نوڈو ان کے علاج فریتر سے نسلک کیا جائے گا بہت سا ہے یہ مریض سیریس کنڈیشن میں آیا تھا دب یہ آیا تو اس کی وائف جو اس کو لے کے آئی ہم نے کہا کہ اس کو آگے لے کے جاؤ اس نے کنڈیشن بتائی کہ کاشی خراب ہے اس نے اس ٹائم ہمیں کوئی کار ہو جائے کہ باتن کو شکر نہیں کیا تین دن تک اس کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا ہے جو جی ہے جن سے یوگ سے یہ لوگ بات بلد ہو جی رہا ہے اور کل ان جو بندوگر ہیں انہوں نے میرے سے کہا یہ محلہ یو پی کی رہنے والی ہے اپنے پتی کے ساتھ راجستان میں مزدوری کر کے اپنا پریوار پالتی ہے تو کیا گہلوت سرکار ایسے غریبوں کے لیے اپنی سرکاری یوجناو کا لاب نہیں دیتی؟ شاید نہیں کیونکہ اگر یہ معاملہ میڈیا کے ذریعے سامنے نہ آتا تو شاید ہنمانگڑ کے سرکاری اسپتال کی پول نہیں کھلتی بس پڑتال کرنے کی ضرورت بھر ہے پردیش میں کئی ایسے اسپتال مل جائیں گے جہاں مریضوں سے پیسے مانگے جاتے ہیں اور بغیر علاج یہ مریض ان کے پرجن یوں ہی روتے بلکھتے رہتے ہیں لیکن گہلوت سرکار کاغزوں میں یوجناویں چلا کر اپنی پیٹ تھپ تھپانے کا کام کرتی ہے راجستان تک کے لیے ہنمانگڑ سے غلام نبی کی ریپورٹ موسیقی موسیقی